بسم اللہ الرحمن الرحیم حیالا جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ سپیشلی میں بنا رہا ہوں کے لئے خجلی فیملی نے جو ان سے اپنے ایک ملین جو ان سے ہیں اپنے سبسکرائبر ان کو اچیو کی ہے تو بہت بہت زیادہ کانگراجولیشن خجلی فیملی کو اب خجلی فیملی نے ایک ملین سبسکرائبر کو اچیو کرنے کے بعد ایک آپ نے جو ان سے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے انہوں نے اپنی اور اس کے اندر انہوں نے اپنی پوری لائف کو ڈسکس کی ہے اور اس لائف کو ڈسکس کرنے کے میں انہوں نے اپنے ان تمام مشکلات کو بتایا ہے جو ان کو پیش آئیں ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کی گیا ہے وہ کیسے ایک ملین کے مائل سٹو اس کو انہوں نے اچھیو کیا ہے اور کن کن مشکلات سے وہ گزر کر رہے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر ایک تو میں خجلی فیملی کے اسے پوری ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور دوسرا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ اسے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایزا سٹوڈنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں ایزا ہیومن بینگ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو خجلی فیملی کی نہیں دیکھی جو انہوں نے ایک میلین سبسکرائبر اچیو کرنے کے بعد انہوں نے پبلش کی ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں میں لکھ بھی ڈال دیں گا آپ اس کو بھی دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے لئے اس میں سیکھنے کو کیا کیا ہے ہم اس تمام چیزوں کو ڈسکس کرت کرتے ہیں تو جڑے رہ میرے چینل کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں اسمان مصطفی یوٹیوب چینل کچھ نیا سیکھنے کے لئے یقیناً آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگی تو اب میں اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں گا کچھ پوائنٹس کو کہ ہمارے لیے وہ ویڈیو کتری زیادہ موٹیویشنل ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہمارے لئے سیکھنے کے لئے کیا کیا ہے تو سب سے پہلے جب انہوں کی ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لارکانہ کے صوبہ سندھ کے شہر لارکانہ سے میرا تعلق ہے تو میرے والد جو ان سے تھے وہ ایک موٹر مکینک تھے موٹر سائیکل مکینک تھے یعنی ایک غریب گھرانے سے وہ تعلق رکھتے تھے پھر انہوں نے بتایا جی کس طرح سے ان کو ان کو اڈمیشن ملا یونیورسٹی میں وہ یونیورسٹی گئے یونیورسٹی کے ان میں پھر وہ ناکام ہو گئے ناکامی کے بعد وہ کن کن چیزوں کی طرف ہے مطلب بری چیزوں کی طرف انوال ہو گئے جیسے انہوں نے ذکر کیا اپنے ویڈیو دیکھ لئے ہو گئے پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے اڈمیشن کے لئے ٹرائی کیا مختلف یونیورسٹی میں آرٹس لور تھے آرٹس کالج کے لئے اپلائی کی آرٹس یونیورسٹی کے لئے ان سے وہاں پہ بھی ان کا اڈمیشن نہیں ہو سکا پھر انہوں نے کیا سوچا اب کیا کیا جائے ان کی گھرے لو مشکلات بھی پیش آگئی گھر کا کوئی ادھر لڑائی تھا گڑا چل رہا تھا تو مطلب ٹنشن ٹنشن ناکامی ناکامی ان کی لائف فل آف وہ انہوں نے جیسے ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے ناکام زندگی فل فیل ہو رہے تھے ہاری پروگرام کے اندر پھر ان کا جو ایک شوک تھا انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر انہوں نے ریگولر اپ ڈیٹس دیں یوٹیوب کی ویڈیوز اپ ڈیٹ کر اپلوڈ کرنے لگ پڑے تو آج وہ اس نتیج مطلب جس سٹیج کے اوپر پہنچے اس کے نتیجے میں ان ویڈیوز کے اپلوڈ میں آپ نے اسے شوک کی بدولت ہے آج ان کے پاس انہوں نے بتایا میرے پاس گھار بھی گیا ہے گاڑی بھی گیا ہے تو یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو تھی ان کی مطلب یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ جن اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے تو وہ ضرور دیکھیں تو پہلا چیز جو ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے وہ یہ چیز ہے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں آپ کا خاندانی بیکرونڈ مضبوط ہو آپ کسی سیاستدان جگیردار وڈیرے سرمایہ دار کے ہی بیٹے ہو تو پھر یہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی کامیابی کے لیے امارت ضروری نہیں ہے اور آپ امیر تب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ محنت کریں گے یعنی پہلی چیز تو انہوں نے یہ ساہا ہے اس پوری ویڈیو کے اندر ہمیں جو دیکھنے کو بات ملی کہ امیر ہونے کے لیے کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے پہلی چیز یہی وہ چیز تھی مطلب اسے ہوا ہے ابراہم لنکن کی اگزیمپل لے لیں وہ بھی پھر ایک لکڑ ہارے کا بیٹا تھا تو وہ بھی امراکہ کا صدر بن گا یعنی اگر آپ میند کرو گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے آپ وہی چیز اڈاپٹ کریں لائف میں آپ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسی چیز کو اڈاپٹ کریں جو آپ کے شوق سے ریلیٹیڈ ہو جو آپ کی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ چیز قطن آپ اڈاپٹ نہ کریں جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اگر بینگا سٹوڈنٹ اگر میں بات کروں اگر ہم سٹوڈنٹ کو اس کے اوپر لے کریں آپ انہی سبجیکٹس کی طرف جائیں انہی فیلڈز کی طرف جائیں وہی مزامین چوز کریں جس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے ان مزامین کو قطن اڈاپٹ نہ کریں اس فیلڈز کی طرف قطن نہ جائیں جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے زندگی میں آپ کامیاب تب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چوائسز کے مطابق اور اپنی من پسند دل پسند جو انتی چیزیں وہ ہی کریں گے تو تب آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو تیسری چیز یہ تھی ناکامی سے دل برداشتہ آپ وہ زندگی میں مسلسل ناکام ہوتے جا رہے تھے ناکامی ہوتے جا رہے تھے ناکامی سے دل برداشتہ ہو جائیں گے تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی مائنڈ جو انسا ہوتا ہے وہ ایک اس کے اندر فضولیات چیزیں آ جائے فضولیات مطلب چیزیں آ جائیں جس طرح سے انہوں نے وہ ڈسکس کیا میں کس کس بیڈ ہائیبٹ میں انوالو ہو گیا تھا پھر تیسری چیز یہ ہے جو ہمیں مطلب نیکس تو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ٹرائ ٹرائ اگین ٹل یو سکسید مطلب کوشش کرتے لیں کوشش کرتے لیں آپ زندگی میں اگر ایک فیلڈ میں ناکام ہوئے ہیں دوسری میں ہوئے ہیں تیسری میں ہوئے ہیں اللہ تعالی ضرور آپ کو دے گا آپ کے مطلب آپ آپ کو وہ اپنا مقام ضرور دے گا جو آپ لوگ چاہتے ہیں لائف کے اندر دنیا کے اندر آپ کو ایک اچھا مقام ضرور ملے گا اور اور بھی اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ انہوں نے اینڈ کے اوپر اپنے ویڈیو کے انڈ کے اوپر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا میں آپ لوگوں نے صرف مجھے ایک پہچان ہی نہیں دی آپ لوگوں نے مجھے صرف ویوز ہی نہیں دیئے آپ لوگوں نے مجھے صرف ملین سبسکرائبر ہی نہیں دیئے بلکہ آپ لوگوں نے مجھے پیسہ بھی دیا اور پیسہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا میں نے گاڑی بھی لے لی میں نے مکان بھی لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اپنی اس ویڈیو تک کہ مطلب ان کے اندر ان کے آجازی نظر آ رہے گئے وہ اپنی اوقات نہیں بھولے وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں اور مطلب بعض اوقات پیسہ آنے کے بعد لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولے اور دوسری تیسری چیز جو ان سے ہے مطلب دوسری تیسری میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت سی ایسی چیزیں انسپائریشنل چیزیں ہیں بہت سی موٹیویشنل چیزیں آپ کو وہ سیکھنے کو ملیں گی اور ایک اور لیسن بھی اس ویڈیو سے ہمیں ملتا ہے جب تک اللہ نے جو کچھ اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہوئے وہ ہی آپ کو ملے گا اور کب لکھا ہوئے تب ہی ملے گا وقت سے پہلے نہیں مل سکتا اور اس کے لئے آپ جو کچھ دلے کر لیں آپ جو کچھ دلے پلان کر رہے اور وہ ہی ہونا جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے اور وہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس سے بہتر پلان کیا ہوا جو آپ نے سوچا ہو اور بھی بہتر ایک اور چیز جو ان سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملتی ہے آج کل جو ان سے ڈگری کامیابی کی علامت نہیں رہی جو انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے جو انہوں نے بجائے سے بتایا میں ناکام ہو گیا فر وہاں پہ ناکام ہوا وہاں پہ ناکام ہوا اور ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اچھی لائف گزار رہی ہیں اور ان کی شورت بھی ہے دولت بھی ہے اب زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے صرف ایک چیز ہی ہے میں کسی کاکول بھی میں نے پڑھا تھا یہاں آپ اپنے شوق کو ضرورت بنا لو یہاں ضرورت کو شوق بنا لو اور ایڈ ڈا انڈ ہمارے لئے اگر آپ سٹوڈ انڈ ہیں آپ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اسی چیز کو اڈاپٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز کی طرف قطر نہ جائیں جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اور ایک دفعہ ایڈ ڈا انڈ ویڈیو کے انڈ پر میں پھر بولوں گا میری طرف سے بہت بہت زیادہ کانگراجولیشنز خجلی فیملی کے اس مائل سٹون کو اچھیو کرنے پر اور ایک دفعہ پھر اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے تو میں سجسٹ کروں گا سٹوڈنٹس کو کہ وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی یہ کوئی وہ کہانی نہیں ہے جو آپ لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں ایک جیتا جاگتا وہ والا انسان ہے جو اسی دور کا ہے جو بھی یوٹیوب یوز کرتا ہے اس نے اس کی ویڈیو ان کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گے تو یہ اگر آپ لوگ اکسسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے یہ پرانے باتیں ہیں پرانے زمانوں میں تھی اب ایسا کیسے ہوتا ہے لیکن اس بندے نے کر کے دکھایا اس نے اپنی کلاس کو چینز کر کے دکھایا اور اس نے کچھ بن کے دکھایا اگر آپ میں کچھ ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اگر آپ میں کچھ جذبہ ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو انسپائریشن ضرور ملے گی موٹیویشن ضرور ملے گی تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے میری والی بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگے میرا یہ ریویو اچھا لگے اگر آپ نے بھی اس ویڈیو سے کچھ اور اخذ کیا جو میں نے بتایا تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جاتے چاہتے ایک بات ضرور کہوں گا اچھے اچھے باتوں کو شیئر ضرور کیا کریں یہ بھی ایک صدقہ ہی ہوتا ہے دوسروں سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک تو آپ لوگ کرنا ماتی بولیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ